بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے سو جنرل مین ویر بیک ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے دس اس آباؤٹ ہونڈائی ٹو سون اور دوہزار اکیس مارل ہے یہ آنرز ریو ہونے والا ہے بات کرتے ہیں ان کے آنر سے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی سبسکرائب دی چینل تاکہ اسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انیف لالا the proud owner of this vehicle اسلام علیکم انیف بھائی 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 بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا اس گاڑی کو آپ کے پاس تقریباً سات آنٹ مہینے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور how is the experience اچھا ہے کافی اچھی گاری ہے مزیدار ڈرائیو ہے اس سے پہلے میں ہونڈا سیوک تھی سیٹی تھی تو مجھے بھرا ڈر لگتا تھا کہ کوئی کرولا ٹائپ کی گھاری مجھے نہیں پسند ہے اس کی ڈرائیو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن یہ ہونڈا ہی کے بارے میں سنا تھا میں نے فرس ٹائم میں نے experience کیا میں نے سوچا تھا اگر اچھی نہیں لگے گی تو اس کو دوبارہ resale کر دے گئے لیکن مجھے پسند آئی ہے اور میں سپکٹور بھی لگا کے آیا ہوں تو کافی مزیدار ڈرائیو پاورفل گاری اچھا انیو بھائی ہمیں اپنے ٹور کا بتا رہے تھے تو ان کا ٹور بھی ایسا ویسا ٹور نہیں ہوتا مطلب جا کے ٹچ کر کے واپس آ جانے والا سی نہیں ہوتا بہت رف اور ٹف یوز کرتے ہیں یہ گاڑی کو تو جس مطلب حساب سے آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کا response پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے ٹورنگ کا بتا دیں کہ کیسے کیسے آپ ٹورنگ کرتے ہیں اور کس جگہ لے کے گئے تھے تاکہ جو آرڈین سے اس سے اندازہ ہو سکے کہ یہ گاڑی بچاری کیا کیسے چکی ہے ابھی تاکہ یہ نورت پہ جا چکی ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ایکسٹریم آف روڈنگ پہ ہم نہیں لے کے گئے لیکن سیڈان کا جہاں نہیں جا سکتی وہاں آرام سے جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایس سچ آپ کو جو لانگ ٹورز ہیں اور اور آف کورس یہ ایسی اووی ہے اسے کرنا میں چاہیے لیکن کوئی ایسی چیز آپ کو فیل ہوئی ہو یار یہ بھی ہوتی تو مزہ ہی آ جاتا ہے یا یہ جو چیز اس میں ہے یہ نہ ہوتی تو it could have been a lot better پاکستان میں جو یہ گاری ہاری اس میں سے کچھ فیچرز جیسے نکالے گئے یہ انٹرٹینمنٹ سسٹر میں مجھے پسند نہیں ہے یہ اس کا جو اوریجنل جو کمپنی دیتی وہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا یہ اس میں ہنگنگ پرابلم ہے اور یشوز آتے ہیں یہ ہنگ ہو جاتا ہے کبھی آف ہو جاتا ہے دو تین مردہ میں نے یہ وہاں پہ گیا تھا ورچوپن کے سرویس سینٹر پہ تو انہوں نے جو ہے پروگرامنگ ری پروگرامنگ کی مانگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پھر تھوارے دن بعد سے ہم اس سے ایشوز آتے رہتے ہیں دوسرا کہ اس میں ایک ٹی پی ایم ایس کی جسے کمی لگتی ہے اس میں آتا ہے جو گلوپلی ویڈینس جو دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں اس میں ٹی پی ایم ایس ہوتا ہے وہ چیز جو ہے پریکٹیکلی کافی اچھی رہتی ہے اس میں ائر پریشن مونیٹرنگ سسٹم جو ہوتا ہے جی جی وہ آپ کے لوگ کافی فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ چیز کو جو ہے تو رمیس کرتے ہیں باقی تو اتنے کوئی خاص فیچرز کی ضرورت نہیں ہے یہ شیئر کے اندر آپ کو پتا ہے کراچی میں ٹھیک ہوگا اچھا یہ کس انوائس پرائس میں آپ نے خریدی تھی اور جس وقت میں نے خریدی تھی اس وقت انوائس پرائس اس کی 56 لیک تھی ٹھیک ہے اور ٹیکسس وغیرہ دینے ہوتے ہیں ریجسٹریشن ہوتی ہے آفٹر ٹیکسس کتنے میں پڑ گی آپ کو تقریبا یہ 61 لیک کی پڑ جاتی ہے 61 لیک کی ٹھیک ہے جو ابھی کرنٹ پرائس ہوگی وہ آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہی ہوگی اس وقت اس کی مارکیٹ میں کیا ویلیو چل رہی ہے اچھا انیف بھائی ایک معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے اسپیشلی جب آپ نئی گاڑی لینے جاتے ہیں تو وہ انوائس پرائس کے بعد بھی کچھ ایکسٹر پیسے وہ پی کرنے پڑتے ہیں جیسے ہم ہون کہتے ہیں تو وہ تو نہیں دینا پڑا پہلے کہ بتا آپ نے بوکنگ پر لی تھی یا جا کے خرید لی تھی جا کے خرید لی تھی کیونکہ بوکنگ ملی نہیں رہی اپنے ریسورس بھی یوز کی مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا آخر مجھے ہون دینا پڑا ہون دینا پڑا نہیں دینا چاہ رہے تھے مگر دینا پڑا ہون دینا کوئی بھی نہیں چاہتا لیکن لے لیا جاتا ہے ہم سا یہ اس معاشرے کا ایک ہے سین اور ایم آلسو ایک وکٹم آف اٹ میں نے بھی پہ کیا تھا لیکن کیا کریں اگر آپ کو امرجنسی میں چاہیے تو there is no way around no other way around آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے اچھا feel کے اگر بات کریں گاڑی کی تو جیسا آپ نے بتا یہ آپ کی پہلی اس کی ہوئی تھی یا اس سے پہلے رکھی ہوئی آپ نے اس سے پہلے میں نے چلا ہی ہے کافی ایکسپیڈینس کی فرینڈز کے ساتھ مگر میں نے پرسنل ہی اپنی پہلی مردبہ اس کی ہوئی لگی ٹھیک ہے تو are you comfortable with it بہت comfortable ہوں چیدہ چیدہ features آپ کو کیا پساندہ ہے اس کے اندھے سب سے پہلے اس کی ڈرائیو مجھے بہت اچھی لگی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ مونروف بہت اچھا لگا مجھے صحیح اور بیلڈ کولیٹی بہت زبردست ہے یہ اوپر پانورامیک سنروف پانورامیک سنروف جی ٹھیک ہوگا اس کی بیلڈ کولیٹی بھی کافی زبردست ہے لائٹنگ سسٹم اس کے اندر بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور اسپیشل یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیویگیشن جو ہے آپ کو الیکٹرونگلی ملتی ہے ایل ایڈی انڈی گیٹ کرتا ہے یہ آپ کو ایس ویس نورٹ ساہب جہاں بھی جارہے ہوں وہ دکھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا یہ اچھا فیچر لگا مجھے کیونکہ میں ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں تو اس میں بھی کافی سپورٹ کرتا ہے اور مددگار ثابت ہو جاتا ہے بہت زیادہ پوش بٹن سٹارٹ کے ساتھ آتی ہے پوش سٹارٹ بٹن ہے اور آل ویل ڈرائیو ہے اور کلائمیٹ کنٹرول ہے اس کے اندر اور یہاں پہ بھی فیچرز ہے اوٹو ہولڈ کا فیچر اس کا مجھے بہت اچھا لگا یہ درائیو تین ڈرائیو موڈز ہے اس کے اندر اور یہ ہیل ایسیسٹ بھی ہے اس کے اندر اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ خود ہی درائیو کرتے ہیں کبھی پیچھے بیٹھنے کا موقع ملے تب آپ کو پتا چلے گا پیچھے سے بیٹھ کے یہ گاڑی کیسے ہے بلکل اچھی ہے لیکن آگے زیادہ کمفرٹیبل ہے پیچھے اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے مجھے یہ محسوس ہوا آپ کی ہائٹ بھی کافی بڑی ہے تو پیٹ ان ہونا مشکل ہو جائے گا اسد آپ بتائیں آپ پیچھے بیٹھے ہیں are you comfortable میرے نہیں تو ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہے headroom بھی more than enough ہے legroom بھی صحیح ہے صحیح ہے کمفرٹیبل ہے درمیان میں بیٹھ کے بتائیے گا درمیان میں بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہیں درمیان میں ہم بھی ہے اور جو سیٹ بھی ہے وہ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے سائٹس پر ٹھیک ہے درمیان میں تھوڑا ساپ تھنگ ہوتے ہیں صحیح ہو گیا تو کمفرٹیبل جو میں جس لحاظ سے کہہ رہا ہوں لے یہ سپس بہت اچھا ہے پیچھے بھی اور headroom بھی بہت اچھا ہے مگر جو سیٹ کے جو کشنز ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ کمپنی کو تھوڑے سے اور کمفرٹیبل پیچھلی سیٹ کے لئے کرنے چاہیے تھے اور اس پرائس رینج میں تو بلکل کرنے ہی چاہیے تھے لیکن چلو اب بھی جو نئی لانچ ہوئی ہے گاڑی اوشان مجھے یقین ہے آپ نے آن لائن دیکھا ہوگا کافی اس کے بارے میں تو دیو تنک آپ نے جلدی کر دی یا اینی ریگریٹس اب اس کو جب اونرز ریویو آئے گے کہ کس طرح کی فیچرز تو بہت زیادہ ہے اور لکس میں بھی وہ کافی اچھی ہے مگر یہ دیکھنا ہے کہ ریلیبل ہے کہ نہیں وہ جب چلے گی تو پتا چلے گا لیکن فیلال اس وقت میں خوش ہوں اس گاری سے پہلے میں کیا اس پورٹیچ کا سوچ رہا تھا مگر جب اس پر نظر پڑی تو اس کے لکس بغیرہ کافی ایلیگنٹ ہے بہت اچھا اس کی جو ڈیزائن لینگویج ہے وہ بھی بہت یوتفول ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے اسپیشلی یوت کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کافی اس کی جو کریزز ہیں لائنز ہیں کافی ایرو ڈینامک گاڑی کے لگتی ہے تو دیکھتے ہی جیسے کہ انیو بھائی نے کہا کہ دل آ جاتا ہے بندے کا کہ یار گاڑی ہو تو یہ ہو تو بہرحال we have to give credit where credit is due ڈیزائن کے معاملے میں it is one of the most attractive SUV in Pakistan right now باقی دوسری بھی ہے لیکن وہ دوسرے ایسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے لیکن لکس وائز it is one of the best سامنے بی ایم ڈیو کی بھی جا رہی ہے and it looks also very good ایکس ون جانتے تو ہوں گے اچھا جی کنکلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کو اور انیف بھائی اگر کوئی بندہ لینے جا رہے یہ گاڑی اور یہ ویڈیو تب ہی دیکھ رہا ہے کہ میں ایک اونر کے پرسپیکٹیف سے دیکھوں کہ یہ گاڑی کیسی ہے تو آپ اسے کیا سجیسٹ کریں گے کیا خیال رکھے کن چیزوں کا پہلے تو جیسے آپ بتا رہے تھے ملنی ہی مشکل ہوئی ابھی بوکنگ پہ تو what would you suggest to a new owner کہ وہ جو لینا چاہ رہے اس کے لئے جی گاری دیکھیں بلکل اچھی ہے مگر آپ اس کے competition میں اور بہت ساری چیزیں مارکٹ میں آ چکی ہیں تو آپ پہلے مارکٹ سروے کریں تھوڑا لیسن کریں اور سمجھ میں بولے آپ نے رسرچ کی تھی اور بہت ساری چینگن کی جو آپ نے کہی وہ بھی آ گئی ہے تو اس طرح کی کافی گاریاں ہیں اور ابھی اور مارکٹ میں آ رہی گاری ہیں ٹھیک ہوگا مالج کا دے رہے ہیں ان سیٹی اگر ایٹ ٹو نائن دیتی ہے اور یہ اون ہائیوے مجھے میکس ٹھائٹین دیا ٹھیک ہے اون ایسی لیکن اگر آپ اون ایسی ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریف کرتے تھوڑا سا اگریسی رائٹ کرتے تو پھر یہ سیٹی میں یہ ساتھ پر آ جاتی ہے اور ہائیوے یہ گیارہ بارہ آرائی آکے سو گائز فائیو سیٹر ایسیو وی کے شوکین حضرات اور ہونڈائی کے شوکین حضرات کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ اگر آپ ہوگی بائنگ یہ تھے آنر آنی فلالا ان کا کچھ کہنا تھا اس کے جو انفرٹینمنٹ سسٹم ہے اس سے بالکل بھی امپریس نہیں ہے یہ اس کا جو ٹی پی ایم میسنگ ایک فیچر پیکٹی فیچر ہے اور سپیشلی لانگ روٹس پہ جاتے ہیں تو وہ موٹر ویس کا سفر ہوتا ہمیں can live with these things تو this vehicle is best for you لیکن ایک اور بات ہے جیسا کہ انف بھائی نے کہا کہ market بہت زیادہ بھر چکی ہے different options سے تو بیفور بائنگ دس ویقل آپ اپنا سروی کر لیں آپ اپنی ریسرچ کر لیں کمپریزن کر لیں اور پھر اس کے بات فائنل ورڈک پہ 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 دس کر کہ کون سی گاڑی لینی ہے اسی قسم کے ریویوز دیکھتے رہی ہے آپ کسی بنانے کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا شورٹ ہو جائے گا اور آپ آسانی سے دو تین گاڑی اپنے لیے شورٹ لسٹ کر کے ایک ایک اس میں سے فائنل کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے گاڑی کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ انیف آئی آپ بہت بہت شکریہ 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 اللہ حافظ السلام مارک